بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا جماعت ختم ہو چکی ہے فجر کی جماعت چھوٹ جانے کا ان کو بہت افسوس ہوا دوسری رات جب وہ سوئے تو فجر کی نماز کے وقت کوئی صاحب ان کے پاس جگانے کے لئے پہنچ گئے جلدی سے ان کو جگایا تاکہ وہ فجر کی نماز پڑھ سکے کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت چھوٹ جائے بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کیسے آئے ہو جبکہ گھر کا دروازہ بند ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ کل آپ کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی تھی میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی جماعت چھوٹ جائے اس لئے میں بیدار کرنے آیا ہوں بزرگ نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دروازہ بند ہے تم اندر کیسے آئے کس کی اجازت سے آئے اور تم کون ہو صاف صاف بتاؤ ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا میں شیطان ہوں اور آپ کو جگانے آیا ہوں بزرگ نے فرمایا شیطان اور نیکی ارے نیک کام سے تمہیں کیا غرض تم نے میرے ساتھ یہ نیکی کیسے کی اس میں بھی ضرور تمہاری کوئی نہ کوئی چال ہے اب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے جب تک اصل وجہ نہ بتاؤگے اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا شیطان نے جواب دیا حضور میں بہت عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح آپ کی فجر کی نماز قضا کرا دوں برسوں کی محنت کے بعد تھوڑی سی کامیابی ہوئی تھی اگرچہ میں آپ کی نماز قضا تو نہیں کرا سکا لیکن گدشتہ کل آپ کی جماعت چھوڑوا دی اس وقت میں بہت خوش ہوا کہ چلو ایک قدم تو آگے بڑھا آج جماعت نکلی کل نماز بھی قضا ہو جائے گی لیکن جماعت فوت ہونے کے نتیجے میں مسجد کے دروازے پر آپ نے جس افسوس اور غم کا اظہار کیا آپ نے جو آہیں نکالی اس پر اللہ تعالی نے آپ کو اتنا ثواب عطا فرما دیا کہ وہ ثواب با جماعت نماز پڑھنے کے ثواب سے بھی بہت بڑھ گیا میں نے سوچا کہ آپ کو سلانے میں نقصان ہے اٹھانے میں فائدہ ہے اس لئے میں آج آپ کو اٹھانے آیا ہوں پیارے بچوں دیکھا آپ نے شیطان کی چال اس لئے ہم سب کو ہمیشہ شیطان کی چال سے چوکننا رہنا چاہیے موسیقی